ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل بٹھایا ہوا ہے کیوں یہ ایک فرق ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے یہ فرق ہم نے کسی ایک وجہ سے تو رکھا ہے نا کسی بھی وجہ سے آپ ان لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہو تو یہاں بٹھایا ہوا ہے آپ ان کو شاید علم کے لحاظ سے عزت دے رہے ہو آپ کہ یہ عالم ہیں ان کے پاس دین کا علم ہے اس لیے ہم ان کی عزت کر رہے ہیں ان کو اوپر بٹھایا ہوا ہے یعنی آپ کسی لحاظ سے ہمیں بہتر سمجھ رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں اوپر بٹھایا ہوا ہے اگر برابری کا رشتہ یہاں پہ ہو جائے تو یا ہمیں بھی نیچے بیٹھنا چاہیے یا آپ لوگوں کو سب کو سٹیج پہ بیٹھنا چاہیے لیکن کسی لحاظ سے بہتری ہے سمجھا جا رہا ہے بہتری کو ایک سفید داڑی والا بزرگ آتا ہے نوجوان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں وہ عمر کے لحاظ سے اس کو بہتر سمجھتا ہے اگر آپ کا ایج فیلو آ جائے جو آپ کا ہم عمر ہو تو آپ کبھی بھی اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں کبھی چھوٹی عمر کا استاد میں خود جب ہم پڑھتے تھے پشاور میں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایوننگ کلاسز میں ایم بی اے کے جو آن جوب لوگ ہوتے تھے وہ ایم بی اے کرتے تھے ہمارے ساتھ تو اکثر وہ ریٹائرمنٹ کے قریب لوگ ہوتے تھے جو کہ لیکن وہ پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہماری ٹیچر بعض دفعہ نوجوان ہوتے تھے ٹیچر نوجوان ہوتا تھا اور جو ہم شاگرد ہوتے تھے وہ زیادہ عمر والے ہوتے تھے لیکن جب ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا تھا تو پوری کلاس کھڑی ہو جاتی تھی حالانکہ وہ نوجوان تھا ٹیچر اور ہمارے جو کلاس فیلو تھے وہ زیادہ عمر والے تھے لیکن وہ عمر کے لحاظ سے یعنی کسی نہ کسی لحاظ سے علم کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے کسی اور لحاظ سے آپ کسی کو بہتر سمجھیں گے تو اس کی عزت کریں گے آپ کا باپ آجاتا آپ کھڑے ہو جاتے ہو اگر آپ چارپائی کے سراندی بیٹھے ہو باپ آجاتا ہے تو آپ سراندی چھوڑ دیتے ہو آپ پاؤں کی طرف چلے جاتے ہو اگر میں کہوں گے میرا باپ بھی میرا جیسے ہی ہے بندہ ہی ہے نا دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں اور میں اگر تو میں چارپائی پر بیٹھا رہوں گا میں اپنے باپ کے احترام میں بھی کھڑا نہیں ہوں گا استاد آئے گا تو استاد بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا انسان ہی ہے نا تو پھر ہم استاد کا بھی نہ احترام کرے ہم اگر برابری کا رشتہ ہم ہر چیز میں سمجھے تو برابری کا رشتہ نہیں ہے